اسی طرح میں یہ عرض کروں کہ ہمارے جو اس وقت ریگولر کورسز رجوعیل القرآن کورسز قرآن فہمی کورسز اس وقت چل رہے ہیں چھے گی تعداد میں الحمدللہ کلاسز قرآن اکیڈمی میں ہو رہی ہیں جو فیزیکل ہیں اور ان میں جو طلبہ طالبات ہیں ان میں سے اپیر ہوتے ہیں وفاق المدارس میں بھی اور ان کا دو سالہ کورس بھی مکمل کرتے ہیں ابھی اس کی تقسیم حصنات کی تقریب بھی ہوگی انشاءاللہ اور جیسے ہم دیکن کورس کا آغاز چار دسمبر سے کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں ہمارے پاس تقریباً چوراسی لوگ ہیں جو نئے انڈکٹ ہوئے ہیں الحمدللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں سے کوئی چودہ مرد اور چار خواتین ایسی ہیں بہنی امیرہ تنجن کی بات سے میرے ذہن میں یہ بات آگئی کہ چودہ مرد اور چار خواتین ایسے ہیں جو الحمدللہ پچھلے ایک سال کے عرصے میں تنظیم اسلامی میں بقاعدہ شامل ہوئے انہوں نے بیعت بھی کیا الحمدللہ اسی طرح ہمارا جو چار سالہ کورس کا ایک پلان تھا پچھلے سالانہ جلاس پہ ہم نے اس کا اعلان بھی کیا تھا اور اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اس کا اپروول بھی ہو گیا اور انشاءاللہ اگلے سال سے ہم اپنے اس نئے ایکڈیمک بلوگ میں انسٹیٹیوٹ آف شریعہ سائنسز کے نام سے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ ہماری سیٹیفیکیشن کا ہے ہمارے وہ طلبہ طالبات اس وقت اپنی جگہ پر موجود ہیں ان تک ان کی اثنات پہنچا دی گئی ہیں اور محترم سرپس تینجمن کی اجازت سے میں اب طلبہ کی جو اثنات کی تقسیم کا معاملہ ہے وہ شروع کرنے لگا ہوں چند منٹ کی بات ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم دعا کے ساتھ اختدام کریں گے ان حضرات کو آپ کے دعاوں کی بھی بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے جو صحیح کی ہے اللہ کے دین کے لئے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمالیں اور خود یہ ہمارے لئے موٹیویشن کا سبب بن جائیں قوت محرکہ بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے جو سب حضرات یہاں بیٹھے میں ہیں کہ وہ اللہ کے دین کے لئے ایسے ہی وقت نکالیں میں محترم یاسر صحیح صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں اور ایک ایک کر کے ہمارے طلبہ کا نام پکارتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عاطف وسی صاحب محمد عثمان محمد سحیل ریاض حبیب الرحمن صاحب فیصل یاگو حافظ محمد حمزہ علی محمد عامر صاحب عبد الرحمان صادق صاحب محمد حمزہ فیصل حیات صاحب عمران مقبول صاحب محمد شہزاد خان بلال محمود صاحب محمد عزت ساکیب غل صاحب کاشف صاحب محمد عاقب ندیم نبیل انجم صاحب رانہ تاہیر جعوید صاحب محمد تیب عشف صاحب محمد بلال عشف اولا محمود صاحب اولا محمود صاحب عصفONG رحمان صاحب مجاہید اقبال wag فیصل افزل صاحب محمد آہد سابی حسین صاحب جعوید اقبال صاحب محمد شفیق احمد صاحب محمد صحیح صاحب کاشف تجمول صاحب عبداللہ مظفر سر تین طلبہ ایسے ہیں جن کو توجہ دلانے پر انہوں نے ایم اسلامی سٹڈیز کا امتیان بھی دیا اور الحمدللہ وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا اس کو تو ان کو بھی ڈگریز ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے دلوانا چاہ رہے ہیں سوہیل ریاض صاحب محمد آمیر صاحب محمد حمزہ علی محمد حمزہ علی محترم سجاودین شیخ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ دعا فرمائیں اور دعا کے ساتھ دیم آج کی مجلس کا انشاءاللہ اختتام کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد الجلال والکرام یا ارحم الواحمین یا رب السماوات والارض یا مالک الملوک یا اکرم الاکرمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیر علیم تو علینا انکا انت التباب الرحیم اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتینا ولی من دخل بیوتنا مؤمین ولی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان یا اللہ ہم سب کی ہمارے والدین کی ہمارے تربالوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے اے اللہ ہمیں صلاتِ مستقیم پر مزید استقامت عطا فرمائے اے اللہ قرآن حکیم سے محبت اے اللہ اس پر دل کے گہرائیوں سے ایمان عطا فرمائے اے اللہ اس قرآن حکیم کی باقاعدت علاوات کرنے اسے سمجھنے اس سیکھنے اس پر عمل کرنے اور اس کے آحکام کے نفاظ کے جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ بانی تنظیم اسلامی بانی حجم خدام القرآن مہدر باکٹر سار ابن صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اے اللہ ان ساری محنتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں اے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اے اللہ ہمارے مزرگوں میں سے ہمارے ساتھیوں میں سے ہمارے رفقاء میں سے مسلمانوں میں سے جو لوگ دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مفرد فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے اے اللہ ہم سب کو ہمارے والدین اور سادہ ذا کے لیے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے شاگردوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نسرت اور غلبہ عطا فرما دے اللہ ہم سب کو ہماری اولاد کو ہمارے گھرانوں کو ہمارے مسائل کو ہماری نسلوں کو اے اللہ اپنے کتاب اور اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما لے یا اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیف فرما اے اللہ ہم سب کو قبر و جہنم کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما اے اللہ روز قیامت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اے اللہ روز قیامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جمعنت الفردوس عطا فرما اے اللہ اپنا دیدار عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے وصلی اللہ علیہ وآلہ نبی کریم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ رَحْمَتِكَ يَا رَحْمُ الرَّحِمُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ